ہجاروں بہارے گزر جائیں کیا پتھر پہ خول اگ سکتے ہیں لیکن اگر پتھر خاک بن جائے تو اس خاک سے رنگ برنگے خول اگ سکتے ہیں محبوب بننا تو ہر کسی کے بسنے نہیں لیکن آسک بننا تو بہت آسان ہے اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنایا تو تم اللہ کے آسک بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ کیونکہ صدید محبت کا حق دار صرف اللہ تعالی ہے کھٹ کھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا مٹ جاؤ وہ سورج کی طرح چنکا دے گا جھگ جاؤ وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا کچھ بھی نہ ہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا دے گا اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے ہزار درجے احتر ہے برداشت کے کانوں سے سنو رہن کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو خاموص رہو صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے جبکہ اچھی صیرت روح کو ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی فاہنس اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے گمگین نہ ہو جو بھی تو خو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب تیرے لیے بنایا اور تم کہتی ہو میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا جس منوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے ججوات سے کھیلتے ہیں جو اپنے سلیم رکھتا ہے وہ حلوط اختیار کرتا ہے کیونکہ تنہائی میں قلوی کی صفائی ہوتی ہیں چہرے کے رنگ دل کی حالت کی علامت میں ٹوچا ہوا دل خدا کی توجہ مستی ہیں اس نصیب ہے وہ رخ جو خدا کے لیے رہتی ہے انسان کو خدا نے دل پرین ہانچیں میں ڈھال کر پیدا کیا ہے جنتی اور جہننی وہ باد میں بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسائل تمریح کے لیے آتی ہیں یہ این رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے رخلت سے بیداری حاصل ہو جب انسان کی آنکھوں سے مدامت کی آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے انسان کا دل دورنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی تلاس نہیں کر سکتا اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا ہر دل میں ایک پھرکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسروں کی دل میں دیکھ سکتے ہیں آنسو وہ خون ہے جسے گم نے پانی بنا دیا یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خانی سے اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف مور دے جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جینا اور انسان سب ڈرتے ہیں اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی حیوت غالب ہوگی انسان کو اپنے آئیبو پر نظر رکھنی چاہیے ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی سوری دیر قبرستان جاؤ اور گولے والوں کی خاموسی دے وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خوش کرنے ہوتا تمہاری پریسانیاں تمہاری بے ادبی اور ناستری سے جیئی ہوئی ہیں خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں لیکن میں نے محبت کا انتخاب کیا اگر تم عظمت کی بلندیوں کچھ ہونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو صفائت کے وقت سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی خصو مناہگار کے لیے جا فضا ہو گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹی کا سودا نہیں اہد اور احمد سے تعلق پیدا کر اے بھائی جسم کے ابو جہل سے چھٹکارہ حاصل کر پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے آنسو آنا کو علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے اور محبت دل کو پاکیزہ بنا دیتی ہے کسی نے مولانا جلال الدنیو میں سے پوچھا دنیا کیا ہے فرمایا ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کرتے پیچھے مر کر مت دیکھو کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی مستقبل کے بارے میں نہ ڈڑو کچھ بھی بانکی رہنے والا نہیں ہے اگر تم ماضی اور مستقبل میں ہن سے رہو گے تو حال گزر جائے گا جب عقل پر پردہ پر جائے تو سمجھانے والا آدھیں سب سے بڑا لگنے لگتا ہے توبہ کی سواری عجیب سواری ہے ایک لمحے میں فرض سے عرص تک دور جاتی ہے خدا جب کسی بدبخت کو دکھ لینا چاہے تو وہ بڑکس مکنا سکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے گومبتی کی طرح جنہ آسان نہیں ہے دنسوں کو روزنی دینے کے لیے خود جلنا پرتا ہے جب اللہ کا نور دماغ میں سما جاتا ہے وہ اثر یا سبب کا غنان نہیں دہتا دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ حوالی ہو جاتا ہے جب دنیا والے کنی بھوٹنے ٹکنے پر مجبور کر دے تو یہی دل ترین وقت ہے سردے کا سکھ اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اپنی جنگی اس کے حوالے کر دے جس کا پہلے ہی تمہارے سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہیں نرم دل لوگ ہمیزہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں اگر تمہیں جنگی کی حقیقت معلوم نہ جائے تو بے سب تم کوئی اور ساتھی نہ چنوگی سوائے اللہ اور اس کی محبت کے کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو جاتم اپنا چی رانے ہی دیتے کیا بینی اپنی خورت سوٹی نظرین ہی آتو